سکینہ نظیر کا سوال ہے کسی فوش شدہ کے لیے سپارہ پڑھنا کیسا ہے اگر کوئی مجبور کرے تو حکم کیا حکم ہوگا بھئی مجبوری تو ہوتی ہے جب بندہ کسی کی کن پڑی بھی پسٹر رکھ دے کہہ یہ کام کرو ورنہ آئی گوڑی اور نکل گی تیری جان تو پھر مجبوری ہوتی ہے اور ایسی مجبوری میں آپ پڑھ لیں جان بچانے کے لیے لیکن یہ فوش شدہان کے لیے سپارے پڑھنا قرآن پڑھنا ان کو پارسل کرنا بخشنا نہ تو یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ پیارے پیغمبر نے اپنی نبوی زندگی میں اس کی تعلیم دی نہ خلافہ راشدین میں سے کسی خلیفہ راشدین نے کیا نہ کروایا نہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے بھی ایسا کرنا کروانا ثابت ہی نہیں ہے اگر یہ دین ہوتا میت کو اس کا فائدہ پہنچتا ہوتا اللہ کے دین میں شریعت محمدی میں اس کی گنجائش ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کر کے جاتے خلافہ راشدین ضرور کرتے عشرہ مبشرہ ضرور کرتے باقی سے حبہ ضرور کرتے وہ ہم سے زیادہ کتاب و سنت کو سمجھنے والے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والے تھے